وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین خوش رکھے خیر و آفیت میں رکھے سوال بہت ہی عظیم ترین حدیث کے سلسلے میں ہے اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو اچھی بھلی اور نیک بات سے آگاہ کرتا ہے اور وہ اس پر عمل پیرا ہوتا ہے تو بتانے والے کو بھرپور عجر ملتا ہے اور عمل کرنے والے کے عجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو کیا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے مثال کے طور پر میں نے کسی کو اچھی بات بتا دی وہ اس پر عمل کیا تو مجھے عجر ملے گا پھر اس نے دوسرے کو بتا دی تو دوسرے کا عجر اس کو ملے گا اور کیا مجھ کو بھی ملے گا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے چنانچہ صحیح مسلم میں ایک ہزار سترہ نمبر کی روایت ہے جریب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اسلام میں سنت حسنہ کو عام کیا اور اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو اس کے لیے وہی عجر ہے جو اس پر عمل کرنے والے نے کیا ہے وَلَا يَنْقُسُ مِنْ عُجُورِهِمْ شَيْهِ اور ان کے نیکیوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَا فَحُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ قُتِبَ عَلَيْهِ مِتْلَ وِزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُسُ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْهِ اور جس نے اسلام میں سنت سیئہ کو عام کیا پرچار کیا اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا تو جتنے بھی سنت سیئہ پر عمل کرنے والے ہیں ان تمام کا پاپ اور گناہ بتانے والے کو ملے گا اور پاپیوں کے پاپ میں کوئی کمی نہیں ہوگی اسی طرح سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرمی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی نفس ظلماً قتل کیا جائے گا تو آدم کے پہلے بیٹے پر اس خون کا حصہ رہے گا لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلِ کیونکہ آدم کے پہلے بیٹے نے قتل کو ایجاد کیا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار تین سو چتیس صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھے سو ستیس امام نووی کہتے ہیں وَهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ یہ حدیث اسلام کے پلرس میں سے ہے وَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَنْ اِبْتَدَى شَيْئًا مِنَ الشَّرْ کَانَ عَلِيهِ مِثْلُ وِذْرِوِ كُلِّ مَنْ اِقْتَدَى بِهِ فِي ذَلِكَ الْعَمَلِ الى يوم القیامہ اور وہ یہ ہے کہ جس نے بھی کسی برائی کو ایجاد کیا اس پر ہر اس کا پاپ ہوگا گناہ ہوگا جو اس عمل کو انجام دے گا قیامت کی صبح تک معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے تعبیل کو قیامت کی صبح تک قتل ہونے والے مظلوم کا گناہ اور پاپ ملے گا اسی طرح سے جس نے بھی نیکی کی راہ دکھائی اور اس نیکی پر جتنے لوگ قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے ان تمام کی نیکی اور عجر و ثواب کا مستحق پہلا شخص ہوگا جس نے اس نیکی کو عام کیا ہو لوگوں کو بتایا ہو اور لوگ اس پر عمل پیرا ہو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو جد تک دنیا میں رکھے قرآن و سنت کی بات ہی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید و سنت ہی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے شرک سے اور شرک کے لوازمات سے ہم سب کو محفوظ رکھے بدعات سے اور بدعات کے لوازمات سے ہم سب کو محفوظ رکھے تاکہ ہماری وجہ سے کوئی توحید پر اور سنت پر آ جائے لیکن ہماری وجہ سے کوئی شرک میں یا بدعات میں مبتلا نہ ہو اور نہ ہم شرک میں مبتلا بدعات میں مبتلا لوگوں کے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر ڈالیں اللہ خیر کی توفیق تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو ہی خیر کی توفیق دینے والا ہے اللہ حب العالمین تمام مسلمانوں کو اس حقیقت سے آگاہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے یہ بہت ہی عظیم ترین مسئلہ ہے کہ جو خیر کی رہنمائی کرے گا اور لوگ اس خیر پر جب تک عمل پیرا رہیں گے تب تک اس خیر کا عجر اور ثواب سب سے پہلے عام کرنے والے کو ملے گا اور جو برائی پھیلائے گا لوگ جب تک اس برائی پر عمل پیرا رہیں گے تب تک برائی پھیلانے والے کو گناہ اور پاپ ملتا رہے گا اس لیے عزیزوں دوستوں اور ساتھیوں خواتین و حضرات رب کے قرآن اور نبی کے فرمان کو لازم پکڑو جو ہمارے لیے ہدایت کی گیرنٹی ہے اور زمانت بھی